میری پیارے آقا کے پیردوانو یہاں پر روک کر میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا آج جب کوئی حاجی حج کے لے جاتا ہے تو فرمایے گیا ان تین مقامات پر جہاں ابراہیم علیہ السلام نے شیطان مردود کو راستے سے ہٹانے کے لئے پتھر مارا تھا آج بھی حاجی پر واجب ہے کہ ان مقامات پر پتھر مارے شیطان مردود کو آج شیطان وہاں موجود نہیں ہے لیکن ایک پلر بنا دیا گیا اس کی نشانی کے طور پر ایک ستون بنا دیا گیا ہے جہاں تصور کر کے شیطان مردود کا ہمیں ساتھ کنکریاں مارنی ہوتی ہے جامتہ ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں ماری تھی کے راستے سے ہٹے اور میں اللہ کی رضا کے مطابق حکم کے مطابق بیٹے کو زبا کروں آج نہ اولاد کو زبا کرنا ہے اور نہ آج کسی کام سے وہ روک رہا ہے پھر شیطان کے جگہ پر ستون بنائے گئے اور کنکریاں مارنا لازم کر دیا گیا جامتہ اس کی وجہ کیا ہے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کو خلیل کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کو قیامت تک زندہ رکھنے کے لیے حاجیوں پر اس عمل کو واجب فرما دیا ہے کہ قیامت تک کنکری مارو خلیل کی نقل کرو اللہ تم پر رحمت کا نزول فرمائے گا اور دوسری چیز کہ جب تم کنکریاں مارنا تو ان واقعات کو یاد کرنا کہ خلیل نے اس جگہ پر کنکری کیوں مارا تھا اور جب کنکری مارنا تو محض رسم ادا کر کے گزر مت جانا بلکہ تیہ کر لینا خلیل نے جس طرح سے اس راستے میں رکاوٹ کو دور کیا تھا ہمارے راستے میں بھی شیطان مردود جب آئے گا تو ہم بھی اسے اس طرح سے لاحول پڑھ کر بھگائیں گے اور اللہ کی رضا کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہوئے نظر آئیں گے تو کنکریاں مار کر گویا ایک عظم کرنا ہے کہ ہم شیطان کا مقابلہ کریں گے اور اللہ کی اطاعت کریں گے ایک عظم کرنا ارادہ کرنا ہے